ہر آواز ہر سوچ ہر تقریر کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے زہر ایک جہتی کے لیے سرائی کی خطایت صبح کشمیریوں سے زہر ایک جہتی کے لیے سائرن بجائے گئے جنوبی پنجاب میں پاکستان اور کشمیر کا ترانہ پڑھا گیا تمام شہروں میں سگنلز رچ کر دیئے گئے ٹریفک کا پہیا پانچ منٹ کے لیے جام رہا ٹرینیں اور پروازیں بھی رکی رہی عوام گھروں اور دفتر سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی پوری کام کشمیریوں کے ساتھ ہے ریلیوں اور مساہروں میں نارے لگ گئے جنوبی پنجاب بھر میں ریلیاں ملتان دیراغازی خان رحیم یار خان میاں والی خانے وال بہاون لگر سمیت تمام شہروں میں پاکستانی کشمیریوں سے محبت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینر فضا کشمیر بنے گئے پاکستان کے ناروں سے گونج اٹھی ملتان گھنچہ گھر میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے تقریف مولانا عبدالقبیر آزاد نے مودی انٹرنیشنل نشدگرد کرا دے دیا کہا کہ شہر علیہ نے بتا دیا کہ کشمیری تنہا نہیں ہے ہم پاک پوچھ کے ساتھ کھڑے ہیں سرینگر آزاد ہوگا کمشنر افتخار صحو نے کہا ظلم کی سیاہ رات ختم ہونے والی ہے ظلئی انتظامیہ ملتان کے ذرہ تمام کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی باب کاسم، گھنٹہ گرچوک، حسین اگاہی رود اور وارٹر ورکس رود پر عوام کا جمع غفیر واسا ظلئی انتظامیہ سمیت شہریوں کی ٹولیوں کی صورت میں ریلیوں میں شرکت انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب کے اسادزہ اور طلبہ کی ریلیاں ہاتھوں میں پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے اور پلیکارڈز کشمیر بنے گا پاکستان کے فلق شگاف نارے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے چافک چوک جیڑا غازقان پر مرکتی تقریب کمیشنر مدسر ریاض ملک جیپیٹی کمیشنر وقاس رشید حارفیو عمران احمد ڈی پی او اصد سرفراز اور مشیر سہت حلیف بتاقی سمیت شہریوں کی شرکت کشمیریوں کی قربانیوں اور آزادی پر تقریب ریلیاں بھی نکالی جئے کشمیریوں کے حق پر بھارتی ڈھاکہ نامنظور بہاولپور میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے فرید گیٹ میں تقریب کمیشنر نیر اقبال آر پی او امران محمود وفاقی وزیر تارک بشیر چیما صبائی وزیر سمی اللہ ڈی سی شوزب سعید کی شرکت شرکہ نے کہا پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے ہم بھارتی غازبانہ قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے گلز کالج دبائی چوک میں طالبات کا بے اظہار ایک جہتی مانگ رہی ہے آزادی کشمیر کی یہ وادی رحیم یار خان کی عوام کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ایک ہو گئے شہر بھر میں تقریب رینیاں اور مظاہرے مرکزی تقریب میں جیپیٹی کمیشنر جمیل آمد جمیل آجی پی عمر سلامت ایڈیشنل جیپیٹی کمیشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزے بھوسین لابر زلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر انوار الحق جوینل صدر جی یو پی ریاض احمد نوری ممبر پنجاب بار کانسل ممتاز مصطفی صدر دستگبار حسان مصطفی تازر تنظیموں اور سیور سوسائٹی کے نمائندگان کی ریلی نشتر کر کشمیر ہمارا ہے میاں والی میں اظہار ایک جہتی کشمی ریلی ڈیپٹی کمیشنر بابر بشیر ڈی پی او چیرمن قائمہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی خان سمیر دیگر افسران اور سیاسی شخصیات کی شرکت ریلی میں سارن بجا کر قومی ترانہ بھی بجایا گیا اتاہ اللہ عیسیٰ خیلوی نے قومی نقمہ پیش کیا زرا صبر کر کے جبر کے دن تھوڑے ہیں کشمیریوں سے سارے ایک جہتی کے لیے ملتان کی طالبات کی ننگے پانچ شرکت گورمن گلز ہائر سکنٹری سکول نواز شہر ملتان نے رہی طالبات نے زنجیرے پہن کر کشمیریوں پر دھائے جانے والے مظالم کی اقاسی کی کشمیر کی آزادی کے لیے ہر کوئی قربان ہونے کو تیار ملتان کنک منڈی میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی کشمیر پر بھارتی قبضے اور مظالم کے خلاف احتجاج مودی کا پتلا نظر آتش مظاہرین کے کشمیر بنے گا پاکستان انڈیا کشمیر سے نکل جا کے نہ رہے دیویٹی کمیشنر مظفر گئے دکٹر احتشا منور کی قیادت میں ریلی قومی ائرلائن کے عملے کی ملتان کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی خودے قائد عاظم میڈیکل کالیج بہاورپور میں بھی ایک جہتی کشمیر پر ریلی نکالی گئی کشمیریوں سے ایک جہتی کے اظہار کے لیے ملتان ٹرافک کولیس اور ٹرانسپورٹرز کی بھی ریلیاں دسٹریکوٹ ہائی کوٹ اور دیرہ اڈا چوک پر ریلیاں وکلا نے بھارت کے خلاف شدید نارے بازے کی کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع پانٹن ریسرٹ انسٹیوٹ میں حکمہ قرآت اور زرارت کی ریلیاں شرکہ نے پلیکارٹس پاکستانی اور کشمیری جھنجے اٹھا رکھے تھے ملتان میں بہاولپور روڈ پر بکلا پورس کے ذریعے تمام رہی ادھا یوں میں ایک جہتی کشمیر کے چلسلے میں چاچہ ہیر سیلون کی ایک جہتی واغ شرکہ نے کشمیر اور پاکستان کا پر چمکہ میں نارے لگائے ہر آواز ہر سوچ ہر تقریر کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے سرائے کی خطایت صبح کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے سائرن بجائے گئے جنوبی پنجاب میں پاکستان اور کشمیر کا ترانہ پڑھا گیا تمام شہروں میں سگنلز رچ کر دیے گئے ٹریفک کا پہیا پانچ منت کے لیے جام رہا ٹرینیں اور پروازیں بھی رکی رہی عوام گھروں اور دفتر سے نکر کر سڑکوں پر آ گئے جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی پوری کام کشمیریوں کے ساتھ ہے ریلیوں اور مساہروں میں نارے لگ گئے چنوبی پنجاب بھر میں ریلیاں ملتان دیراغازی خان رحیم یار خان میاں والی خانے وال بہاون لگر سمیت تمام شہروں میں پاکستانی کشمیریوں سے محبت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینر فضا کشمیر بنے گئے پاکستان کے ناروں سے گونج اٹھی ملتان گھنچہ گھر میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے تقریب مولانا عبدالقبیر آزاد نے مودی انٹرنیشنل نرشدگرد کرا دے دیا کہا کہ شہر علیہ نے بتا دیا کہ کشمیری تنہا نہیں ہے ہم پاکست پوچھ کے ساتھ کھڑے ہیں سرینگر آزاد ہوگا کمشنر افتخار سہو نے کہا زلطی سے آزاد ختم ہونے والی ہے زلعی انتظامیہ ملتان کے ذرہ تمام کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی بابے کاسم، گھنٹہ گرچوک، حسین اگاہی رود اور وارٹر ورکس رود پر عوام کا جمع غفیر واسا زلعی انتظامیہ سمیت شہریوں کی ٹولیوں کی صورت میں ریلیوں میں شرکت انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب کے اسادزہ اور طلبہ کی ریلیاں ہاتھوں میں پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے اور پلیکارڈز کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نارے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ٹرافیک چوک جیڑا غازقان پر مرکتی تقریب کمشنر مدسر ریاض ملک ڈیپیٹی کمشنر وقاس رشید حارفیو امران احمد ڈیپیو اصل سرفراز اور مشیر سہت ہنیر پتافی سمیر شہریوں کی شرکت کشمیریوں کی قربانیوں اور آزادی پر تقریب ریلیاں بھی نکالی گئیں کشمیریوں کے حق پر بھارتی ڈھاکہ نامنظور بہاولکر میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے فرید گیٹ میں تقریب کمشنر نیر اقبال آرپیو امران محمود وفاقی وزیر تارک بشیر چیما صوبائی وزیر سمی اللہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے ہم بھارتی غازبانہ قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے گرلز کالیج دبائی چاک میں طالبات کا بے اظہار ایک جہتی مانگ رہی ہے آزادی کشمیر کی یہ وادی رحیم یار خان کی عوام کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ایک ہو گئے شہر بھر میں تقریب رینیاں اور مظاہرے مرکزی تقریب میں جیپیٹی کمشنر شمیل آمد جمیر آجی پی عمر سلامت سیپیٹی کمیسٹر ریونیو ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر زلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر انوار الحق ڈوینل صدر جے یو پی ریاض احمد نوری ممبر پنجاب بار کانسل ممتاز مصطفہ صدر دست اقبار حسان مصطفہ تازر تنظیموں اور سیور سوسائٹی کے نمائندگان کی ریلی میں شرکر کشمیر ہمارا ہے میاں والی میں اظہار ایک جہتی کشمیر ریلی ڈیپٹی کمیشنر بابر بشیر ڈی پی او چیرمن قائمہ کمیٹی برائے دفاع عمجد علی خان سمید دیگر افسران اور سیاسی شخصیات کی شرکت ریلی میں سائرن بجا کر قومی ترانہ بھی بجایا گیا عطاہ اللہ عیسیٰ خیلوی نے قومی نقمہ پیش کیا ذرا صبر کر کے جبر کے دن تھوڑے ہیں کشمیری اور سیسار ایک جہتی کے لیے ملتان کی طالبات کی ننگے پاؤن شرکت گورمن کلز ہر سکنڈری سکول نواز شہر ملتان میں ریلی طالبات نے زنجیرے پہن کر کشمیریوں پر دھائے جانے والے مظالم کی اقاسی کی کشمیر کی آزادی کے لیے ہر کوئی قربان ہونے کو تیار ملتان کنک منڈی میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی کشمیر پر بھارتی قبضے اور مظالم کے خلاف احتجاج مودی کا پتلا نظر آتش مظاہرین کے کشمیر بنے گا پاکستان انڈیا کشمیر سے نکل جا کے نہ رہے دیپیٹی کمیشنر مظفر گر جاکٹر احتشا منور کی قیادت میں ریلی قومی ائرلائن کے عملے کی ملتان کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی خودے قائد یعظم میڈیکل کالیج بہاورپور میں بھی ایک جہتی کشمیر پر ریلی نکالی گئی کشمیریوں سے ایک جہتی کے اظہار کے لیے ملتان ٹرافیک کولیس اور ٹرانسپورٹرز کی بھی ریلیاں دس ریکوٹ، ہائیکوٹ اور ڈیرہ اڈا چوک پر ریلیاں وکلہ نے بھارت کے خلاف شدید نارے بازے کی کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع پورٹن ریسرٹ انسٹیوٹ میں حکمہ قرآک اور ذراک کی ریلیاں شرکہ نے پلیکارٹ پاکستانی اور کشمیری جھنڈے اٹھا رکھے تھے ملتان میں بہاولپور روڈ پر بکلا پورٹس کے ذریعے تمام رہی ادھا یوں میں یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں چاچہ ہیر سیلون کی یک جہتی وان شرکہ نے کشمیر اور پاکستان کا پر جمعہ میں نارے لگائے موسیقی موسیقی